اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پاکستان میں ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار کے بجٹ میں کوئی چینیز گاڑیاں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ مجھے بہت سے فرینز کی آتی تھی کالز ورسپ آ رہے ہوتے تھے میسج کر رہے ہوتے تھے میرے بہت سے سبسکرائبر میرے بہت سے ویور کہ زوارو بھائی ہمیں یہ بتائیں یہ گاڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں سو آج ان گاڑیوں کی میں آپ کو حقیقت بتانے والا ہوں لیکن اسے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میری اس چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں ہوگا بیل کا نشان اسے بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کر سکتے ہیں میرا دوسرا چینل زوار ٹریکٹر اس پر آپ کو ٹریکٹرز کی ویڈیو ملیں گی نیو پرانے ٹریکٹرز کی اور لنک آپ کو زوار ٹریکٹر چینل کی مل جائے گی ڈسکرپشن میں گاڑیوں کے حوالے سے اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ویزٹ کر سکتے ہیں میری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کم سو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم آتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف سو فرینڈز ہمارا آج کے مین ٹوپک یہی ہے کہ پاکستان میں ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ کے بجٹ میں کوئی گاڑی چینلز اویلیبل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پر کسی بھی سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی کوئی بندہ اگر یہ کوئی نیوز دے رہا ہے تو آپ لوگ بغیر تحقیق کے اس کے اوپر ٹرسٹ بالکل نہ کیا کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی فیک چیزیں جو ہیں وہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں میں نے بھی ایسی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں کہ کچھ دن پہلو ایک میں نام نہیں لینا چاہتا ایک یوٹیوب پر چینل ہے اس نے ایک ویڈیو بنای ہوتی جس کے اوپر اس نے تھامنل بنایا ہوتا ہے کہ پاکستان میں چینہ کی ایک گاڑی آگیا ہے پتہ نہیں زی ہنڈریڈ تھی جو ایسی کوئی گاڑی تھی مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سو جب میں نے جا کر وہ ویڈیو دیکھی تو اس کی جو پرائس وہ بتا رہے تھے وہ ایک لاکھ بیس ہزار بتا رہے تھے جو چینل والا تھا اس نے اپنا نا تو نمبر دیا ہوا تھا نہ ہی وہ بندہ اپنی فیس ویڈیو بناتا ہے سو یہ ایک فیپ نیوز ہے پاکستان میں کوئی ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس بھائی تین چار پانچ چھ لاکھ تک سات لاکھ تک بھی کوئی گاڑی آویلیبل نہیں ہے پاکستانی کنٹری میں جہاں پر مہنگی گاڑی آپ کو ملتی ہیں سو پاکستان میں صرف چینہ کی جو گاڑیاں اسٹم آویلیبل ہیں اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونیٹڈ براو ہے جس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ پچانمے ہزار یا پھر پرنس پرل ایک گاڑی آ رہی ہے جو اس کی قیمت کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے سو ابھی تک لانچ بھی نہیں ہوئی انقریب وہ گاڑی بھی لانچ ہو جائے گی اور جو لوگ یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار کی گاڑی ہے یا پھر وہ کوئی ایسی گاڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی آ گیا کیری ڈبا آ گیا یہ فلان چیز آ گئی ہے اور وہ بندہ اپنا نمبر نہیں دیتا اپنا کوئی رابطہ نمبر نہیں دیتا تو وہ فیک ویڈیو ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ نہ کیا کرے لیکن اس سے ان کو فیدہ کیا پہنچنے والا ہے بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ دلچسپ بات ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ یہ ویڈیو بناتے ہیں ان کو فیدہ کیا ہوتا ہے ان کو دو طرح کے فیدے ہو رہے تھے ایک تو ان کو ویو مل رہے تھے ان کی ویڈیو ویرل ہو رہی تھے کیونکہ ہر بندہ کم بجٹ والی گاڑی سرچ کرتا ہے میں بھی جا کے کلک کر لیتا ہوں کہ یار واقعی کو پاکستان میں جب میں تھامنیل پہ دیکھتا ہوں لیکن ویڈیو کے پہلے ایک دو منٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے لیکن پھر بھی میں جو آج بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مین مقصد یہ ہے تو مجھے بہت زیادہ کولز آتی ہیں کہ پاکستان میں ایک لاکہ ایک لاکہ بیس والی گاڑی ہیں زوار بھئی ہمیں بتائیں کہاں سے مل رہی ہیں سو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو ویڈیو کے نیچے میں نے جا کے کومنٹس میں دیکھا کہ ایک بندہ کومنٹس میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ گاڑیاں چاہیئے تو مجھے جو ہے میرے ساتھ رابطہ کریں سو وہاں پر اس نمبر کیونکہ وہ اسی ویڈیو والے کا ایک پلان ہوتا ہے کہ وہ نیچے کومنٹس میں بھی کسی اور جی میل آئی ڈیو سے وہ جو ہے کومنٹس کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نمبر دے رہا ہوتا ہے کہ میرے سے آپ یہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں میرا ان گاڑیوں کا چینس گاڑیوں کو شوروم ہے سو لوگ وہاں پر آئی تنگ رابطہ کرتے ہوں گے تو میں نے بھی رابطہ کیا تو وہاں سے مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ آپ دس یا بیس ہزار روپے ٹوکن منی ہمیں بھیج دیں سو ایک ماہ تک آپ کو گاڑی ہم دے دیں گے ہمارا فلان جگہ پر لوکیشن ہے تو میں نے خیر اس بندے کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ لوگوں کو مت لوٹیں کچھ بھولے بھالے لوگ میری طرح ہوتے ہوں گے جو ان کی چنگل میں پھنس جاتے ہوں گے سو قصہ مختصر میں ویڈیو کو بلکل اس کی لینٹ نہیں بڑھانے والا میں آپ کا ٹیم بلکل ویسٹ نہیں کرنے والا کہ پاکستان میں کوئی ایسی گاڑی اویلیبل نہیں ہے جو آپ کو چینیز گاڑی ایک لاکھ بیس ہزار کی یا دو تین چار پانچ چھے لاکھ تک فیلحال کوئی گاڑی نہیں ہے اور نہ ہی دور دور تک اس کے کوئی امکانات ہیں اور میں آپ سے سوری کروں گا لاسٹ میں کہ پچھلے دو دن سے میں نے کوئی اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی میجر ریزن یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم پاکستان کے آپ لوگ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ یہ جو بادل ہیں یہ اب چلے جائیں کیونکہ جو فصلے ہیں وہ پک چکی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں سو اس وجہ سے جو گاڑیاں تھی وہ ہمارے شروع میں وہی موڈل اویلیبل تھے جن کے میں ریویو آل ریڈی کر چکا تھا اور موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو دو دن ہو گئے ہیں نہ تو میں نے زوار ٹریکٹر پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی نہ ہی مائی اردو ٹیوپر کی سو کل سے انشاءاللہ دو گاڑیاں اویلیبل ہو گئی ہیں ایک ہے سوزوکی کلٹس دو ہزار بارہ بمپر ٹو بمپر جینین گاڑی اور دوسری گاڑی اویلیبل ہوئی ہے وہ ہے سوزوکی بولان گرین سکیم والا دو ہزار پندرہ مادل ایک ہاتھ میں یوز ہوا ہے وہ بھی کافی نیٹ ان کلین ٹوٹل جینین ہے تو ان دونوں کے انشاءاللہ میں ریویو کروں گا سب سے پہلے کس کا ریویو کرنا ہے سوزوکی کلٹس دو ہزار بارہ لاہور کی ریجسٹریڈ ہے بہت ہی آوٹ کلاس گاڑی ہے اس کا کرنا ہے یا پھر سوزوکی بولان گرین سکیم والا دو ہزار پندرہ مادل کا کرنا ہے سو کومنٹس میں مجھے بتا دینا ہے سو لاسٹ میں ایک بر پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے دھوکے بازوں اور ٹھک بازوں سے بچ کے رہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے انقریب بنا کے دوں گا جس میں میں آپ کو گاڑی لینے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ اگر جو ہے ان پر دھیان دیں گے تو آپ کے لئے گاڑی لینا جو ہے آسان بھی ہو جائے گو اور آپ کی ارننگ بھی ضائع نہیں ہوگی سو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بنے رہیں مائی اردو ٹیوب کے ساتھ اور میرے لئے کرنا بہت سی دعائیں میں بھی کرتا ہوں آپ کے لئے بہت سی دعائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا زواروانہ باب سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ